ماشی میگان سے بڑی خبر آگئی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاملات تیپ آگئے آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیویل معاہدہ کر لیا تین ارہ بولر کا سٹاف لیویل معاہدہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا معاہدے سے مشکلات کا شکار ملکی معیشت کو استحقام ملے گا حکومت نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی معاہدہ ورچل مزاخرات کے ذریعے کیا گیا آئی ایم ایف علامی کے مطابق آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پورٹر اور ان کی ٹیم نے ورچل مزاخرات کیے پاکستان اور آتھورٹی سے اصلاحات پر مسلسل رابطے کیے سٹاف لیویل معاہدے کو ایک سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کہا گیا ہے جبکہ یہ سٹینڈ بائی ارنجمنٹ نو ماہ کے لیے کیا گیا ہے آئی ایم ایف مشن چیف کے مطابق پاکستان کو تین ارب ڈالر کا کرز فراہم کیا جا سکے گا معاہدے کی حتمی منظوری آئی ایم ایف کا ایکزیکٹیو بورڈ دے گا آئی ایم ایف ایکزیکٹیو بورڈ اجلاس جولائی میں ہوگا جبکہ سٹاف لیویل معاہدہ معاشر تحکام میں معاون ثابت ہوگا معاہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیوں کا دباؤ کم کرے گا معاہدہ پاکستان میں ٹیکسز کی عامدن بڑھائے گا ٹیکس عامدن بڑھنے سے عوام کی ترقی کیلئے فنڈنگ بڑھ سکے گی معاہدہ پاکستان میں مالی نظم و ضبط کا باعث بنے گا آئی ایم ایف علامی کے مطابق معاہدے سے طوانائی اصلاحات بھی یقینی بنائی جا سکیں گی معاہدے سے سماجی شعبہ کے لیے فنڈز کی فراہمی بہتر ہوگی پارلیمنٹ نے بینجر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے فنڈز بڑھا دیے نیتھن پوڈر کے مطابق ٹیکس عامدن بڑھانے میں پارلیمنٹ نے اخدامات کیے پارلیمنٹ نے ٹیکس کی رائط کو محدود کیا جو کہ خوش آئین بات ہے معاشی میدان سے بڑی خبر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاملات تیپا گئے آئی ایم ایف نے پاکستان کے سطاعت سٹاف لیول معاہدہ کر لیا تین ارہ بینل کا سٹاف لیول معاہدہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا معاہدے سے مشکلات کا شکار ملکی معیشت کو استحکام بلے گا حکومت میں آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی تھی معاہدہ ورچول مذاکرات کے ذریعے کیا گیا آئی ایم ایف علامیہ کے مطابق آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پورٹر اور ان کی ٹیم نے ورچول مذاکرات کیے پاکستان اور آتھورٹی سے اصلاحات پر مسلسل غابطے کیے سٹاف لیول معاہدے کو ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے طور پر لکھا گیا ہے جبکہ یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ نو ماہ کے لیے کیا گیا ہے